مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک روم سے جس میں لیون نام کا آدمی انٹر کر رہا تھا اس روم میں ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں اچانک سے ایک ڈیڈ باڈی میں حلچل ہو جاتی ہے اور لیون اس کو شوٹ کر دیتا ہے پھر سینج شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ہیلیکاپٹر دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے آدمی بیٹھے تھے ہیلیکاپٹر میں ایک سولجر تھا جس کا نام کرس تھا وہ باقی سارے سولجرز کو بتا رہا تھا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم گلین کو پکڑیں یہ ایک بہت بڑا مرڈرر ہے اور ایسا وائو ویپن بنا رہا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی ایک ساتھ ڈیتھ ہو سکے ساتھ ہی ایک کیتھی نام کی لڑکی ہے اور اس کا بیٹا جو کہ کافی عرصے سے مسنگ ہے ہم نے ان کو بھی ڈھوننا ہے جب یہ لوگ اس منشن میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ خاموشی تھی اندر جانے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ اس منشن میں بہت سارے زومبیز ہیں جو سب کے سب ان سولجرز پر اٹیک کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیتھی کا بیٹا بھی ایک زومبی بن چکا ہے بہت سارے سولجرز اس میں مارے جاتے ہیں پس ایک سولجر تھا جو کہ بچ چکا تھا خریس بہت مشکل سے یہاں منشن سے باہر جاتا ہے تو اس کا سامنا ہوتا ہے گلین سے ان دنوں کے بیچ میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور گلین اسے بتاتا ہے کہ کیتھی کو بھی اس نہیں انفیکٹ کیا ہے اور یہاں کے سارے زومبیز گلین کے ہی کنٹرول میں ہیں جس کے بعد گلین وہاں سے چلا جاتا ہے باقی سارے زومبیز اب کرس کے اوپر اٹیک کرنے لگے تھے پر یہاں پر ایک ریسکیو ہیلیکاپٹر آتا ہے جو کہ کرس کو ان سارے زومبیز سے بچا کر لے جاتا ہے ساتھی ہمیں ایک فلیش پیک دکھائی دیتا ہے جس میں ہم گلین کو دیکھتے ہیں یہ اس کا ویڈنگ دے تھا یہاں پر یہ اپنی وائپ کے ساتھ بہت خوش تھا کہ اچانک سے گورمنٹ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک راکٹ آ کر ان کی ساری ویڈنگ کو کریش کر دیتا ہے اس کے بعد وہاں ویڈنگ میں سارے لوگ مارے گئے تھے بس ایک گلین ہی بچا تھا جس کے بعد وہ اب سب سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے فور منز کے بعد کا جہاں پر ہم لیب میں ڈاکٹر ریبیکہ کو دیکھتے ہیں وہ اسی وائرس کے اوپر سٹری کر رہی تھی جسے گلین نے بنایا تھا سب کو زومبیز میں چینج کرنے کے لیے ریبیکہ کے اکورڈنگلی وائرس کے تین پارٹ تھے ایک وہ جو کہ بہت انفیکشنس تھا یعنی کہ سب کو زومبیز میں چینج کر رہا تھا ایک پارٹ وہ تھا جو کہ ٹرگر کرتا تھا یعنی کہ جب وہ ٹرگر ہو جاتا تھا تو انفیکشن سٹار ہو جاتی تھی اور تھرڈ پارس کا انٹیڈور تھا یعنی کہ اس وائرس کا علاج یہاں پر اچانک سے لیب میں ماریا نام کی ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس وائرس کو ایک دوئے کی طرح یہاں پر چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سارے یہاں کے لوگ زومبیز میں چینج ہونے لگتے ہیں جب ڈاکٹر ریبیکہ کو پتا چلتا ہے تو وہ اسی انٹیڈور کو خود میں انجیکٹ کر لیتی ہے تاکہ وہ خود بچ جائے اچانک سے یہاں پر کرس اپنی ٹین کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تاکہ بچائے ہوئے لوگوں کو بچا سکے یہاں سے کرس اب ریبیکہ کو بچا کے لے جاتا ہے بیسکلی ریبیکہ کرس کی ایک بہت اچھی دوست تھی جس کے بعد وہ اسے ساری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے گلین نے یہ وائرس بنایا ہے اور اب وہ بدلہ لینے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو سومبیز میں چینج کر رہا ہے جس کے بعد یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں مدد کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے یہ ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سٹارٹ میں دکھایا ہوا آدمی لیون تھا لیون ان کو بتاتا ہے کہ بیسکلی یہ بھی کسی مشن پر گیا تھا بٹ اس کے ٹیم کی کسی آدمی نے ان سے غداری کر دی اور ایسے ہی بلاسٹ ہو گیا جس میں اس کی ٹیم کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اتنی دیر میں یہاں پر ایک آدمی آتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس نے لیون کی ٹیم کے ساتھ غداری کی تھی لیون اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں گلین کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو ہمیں ساری انفارمیشن دے دو پت اس سے پہلے کہ وہ آدمی انہیں گلین کے بارے میں کچھ بھی بتا سکتا گلین کے کچھ آدمی آکے یہاں پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور اسی سب کے بیچ میں وہ آدمی مارا جاتا ہے اس سب فائٹ کے دوران ربیکہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور وہ سارے لوگ ربیکہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیون اور کرس بعد میں ربیکہ کا لیپ ٹاپ چیک کرتے ہیں جس میں ربیکہ نے اس وائرس کے بارے میں ساری انفارمیشن فیڈ کی ہوئی تھی اس ساری انفارمیشن سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس ہوا میں بھی کام کرتا ہے یعنی کہ ایسے تو گلین بیس سے انفیکٹ ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی انٹیڈوٹ یعنی کہ اس کا الاد ضرور بنا کے رکھا ہوگا اب ان کا ایک ہی مشن تھا یہ اس انٹیڈوٹ کو پوری شہر میں پھیلا دیں تاکہ جو لوگ بھی زومبیز بن چکے ہیں وہ اب ٹھیک ہو جائیں اسی لیپ ٹاپ کے بیچ میں انہیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے جو کہ ایک بیس جیسی تھی یہ جگہ وہی تھی جہاں پر گلین نے اپنا کام کرنا شروع کیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب ربیکہ گلین کے پاس ہے گلین نے یہاں پر ربیکہ کو بلکل ایک برائیڈ کی طرح ریڈی کیا ہوا تھا وہ ربیکہ کو بتاتا ہے کہ تمہاری شکل بلکل ویسے ہی ہے جیسے میرے بائیڈ کی تھی اس پلاس میں میرا بیس فرینڈ اور اس کی وائف ماریا بھی ماری گئی تھی جس کے بعد میں نے اپنے بیس فرینڈ کو ایک بہت بڑی سے مانسٹر میں چینج کر دیا تھا اس کے بعد وہ ایک باکس میں سے اپنی مری ہوئی وائف کا ہاتھ پاہر نکالتا ہے اور اس پر سے رنگ اتار کے ربیکہ کو پہنا دیتا ہے ربیکہ اس اب کو بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے دوسری طرف پوری سٹی میں اب گلین نے کچھ کنٹینرز بھیجے تھے جس میں یہ ساری وائرس والی گیس تھی اور جیسے ہی گیس ریلیس ہوتی ہے آہستہ کرتے کرتے سارے لوگ یہاں پر انفیکٹ ہونے لگتے ہیں اور سب کے سب زومبیز میں چینج ہونے لگ جاتے ہیں اس کے بعد کرس اپنی ٹیم کے ساتھ جس میں اب لیون بھی تھا اس پورے شہر میں جاتے ہیں ان کنٹینرز کو تباہ کرنے کے لیے اس سب کے پیچھ میں دو انفیکٹڈ ڈاگز بھی کرس کی ایک ٹیم میمبر کو بہت برطریقے سے سخمی کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں ڈاگز لیون کی پیچھے جاتے ہیں پر لیون ان کو بہت آرام سے مار دیتا ہے دوسری طرف گلین اب ربیکہ کی باڈی میں ایک وائرس انجیکٹ کرتا ہے جو کہ اس کے انٹیڈوٹ کے اوپر بھی ایفیکٹ نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ کرس کو انفارم کرتا ہے کہ اس کے پاس صرف ہاف آور ہے آ کر ربیکہ کو بچانے کے لیے ورنہ اس کے بعد ربیکہ کمپلیٹلی ایک زومبی میں چینج ہو جائے گی کرس کو جیسے ہی یہ نیوز ملتی ہے وہ لیون کے ساتھ فوراں وہاں جاتا ہے جہاں پر گلین تھا یہاں پر دونوں بہت سارے زومبی سے لڑ رہے تھے گلین نے بہت ساری زومبی آرمی ان پر چھوڑ دی تھی جس کو ایک کے بعد ایک کر کے یہ دونوں مار رہے تھے اور ایسے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اس لیے کرس گلین اور ربیکہ کو دھونے کے لیے نکل بڑتا ہے جہاں پر لیون باقی ساری زومبی سے لڑ رہا تھا کرس کو ایک روم میں ربیکہ ملتی ہے جو کہ وائرس سے بہت برے طریقے سے انفیکٹ ہو رہی تھی اس کا اپنی باڈی پہ کچھ خاص کنٹرول نہیں تھا کرس ربیکہ کو یہاں سے بارے نکال ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں گلین کا وہ فرنڈ جس کو اس نے ایک عجیب سا میوٹنٹ بنا دیا تھا وہ ربیکہ اور کرس کے اوپر آ کر اٹیک کرتا ہے کرس ربیکہ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اب اس میوٹنٹ سے بھی لڑ رہا تھا اینڈ پر آ کر وہ اسے آگ لکھا دیتا ہے اور ربیکہ کو لے کر ٹیرس پہ چلا جاتا ہے جہاں پر گلین بھی تھا گلین ان دونوں کو دیکھتے ساتھ ہی ان دونوں پر شوٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کرس کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ربیکہ کو ایک جکہ پر سیف رکھ کر اب گلین سے لینے لگتا ہے ان دونوں میں بہت ہی اچھی سی فائٹ ہوتی ہے جس کے بعد اینڈ میں کرس گلین کو بلڈنگ سے نیچے گرا دیتا ہے اس کے ساتھ ہی گلین کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے پر یہاں پر اس کا میوٹنٹ فرنڈ آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ گلین کا پرپس کیا تھا اپنے فرنڈ کو میوٹنٹ بنانے کا وہ گلین کی باڈی کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کر کے ایک میگا میوٹنٹ بندا ہے جس کے بعد وہ فورنڈ بلڈنگ کے اوپر جاتا ہے جہاں پر اب ربیکہ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی کرس اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا یہاں پر یہ میگا میوٹنٹ آگ کر ان پر اٹیک کرتا ہے پتہ اینڈ ٹائم پر لیون بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیون یہاں پر اس میگا میوٹنٹ سے لڑ رہا تھا کیونکہ کرس کو جا کر انٹیڈوڈ ڈھوننا تھا اب ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اس سے پہلے کہ انٹیڈوڈ نہ ملے ربیکہ کی ایسے تو ڈیتھ ہو سکتی تھی لیون اس سے لڑ ہی رہا تھا کہ یہاں پر ہیلیکاپٹر آتا ہے جس میں کرس کی ٹیم تھی جو ان کو ریسکیو کرنے کے لئے آئی تھی یہاں پر یہ میگا میوٹنٹ اس ہیلیکاپٹر پر اٹیک کرتا ہے یہاں پر وہ ڈسٹریکٹڈ تھا تو لیون اپنی بائک سے یہاں پر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے جس کے بعد وہ فائر کرتا ہے اور انجن کو آگ لکا دیتا ہے دوسری طرف کرس کو بھی وہ روم مل چکا تھا جہاں پر بہت زارے کنتینرز تھے انٹیڈوڈ کے لیون دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ کے ساتھ ابھی بھی وہ میوٹنٹ لگا ہوا ہے یعنی کہ وہ اب بھی ٹھیک سے مرا نہیں جس کے بعد وہ ایک گرنیٹ پھینکتا ہے اور اس میوٹنٹ کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے دوسری طرف اب فورن کرس اس انٹیڈوڈ کو روبیکہ کو پلاتا ہے اور اس کے ساتھ روبیکہ پیٹر ہونے لگتی ہے اس کے بعد اب یہ پوری سٹی کے اندر اس انٹیڈوڈ کو اڑاتے ہیں جس کے ساتھ ہی سارے زومبیز بنے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے ان میں بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا جو کہ گلن کی فرنڈ تھی اب بھی زندہ ہے اور ان سب سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے یعنی کہ نیکس پارٹ میں اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا پت یہاں پر یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے